بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شمار درود و سلام پولٹیکل اکانومی کے پروگرام دادا پوتو شو کا آغاز ہو چکا ہے خبر اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کو شریک و گفتگو کرتے ہیں دادا جی السلام علیکم وعلیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی عنایات نوازشیں کے حماد کی خدمت بے شک بے شک خبروں کا آغاز کریں دادا جی یہ کیا مفتہ اسمائل رزائن کر رہے ہیں نہیں نہیں انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کا اگر فیصلہ ہوگا تو میرے لیے قابلے قبول تیسر روٹین کی بات ہے اچھل اچھل کے خبریں لگانے کی ضرورت کیا ہے لیکن دادا جی یہ نہیں کہ بھی سوچا تھا کہ ون پنٹ فور زیرو پہ ڈالر کے اگینس ٹریڈ ہونے والا یورو ون پنٹ زیرو ٹو پہ آجے گا وہ قریب آگے ڈالر یورو برابر یہ دیکھیں آپ کتنا بڑا دنیا میں اپ سائی ڈاؤن ہو رہا ہے جس طرح موسم بدل رہے ہیں اس طرح معیشت کے موسم بھی بدل رہے ہیں بارہ موسم سیریسلی لیں جناب یہ کوئلہ افغانستان سے مگوانے کے لیے فنڈز جو ہیں وہ مانگ لیے گئے ہیں تاکہ افغانستان سے فنڈز مگوائے جائیں لیکن اس کا فائدہ تب ہوگا اگر اسی بہانے آپ لنڈی کوتل والا سٹیشن جو ہے یا روٹ جو ہے پشاور لنڈی کوتل والا وہ بحال کر لیں تو بہترین کام ہو جائے گا وہاں کے لوگوں کی زندگی میں بھی سکون آ جائے گا ورنہ کوئلہ آئے گا کوئلے کے اوپر سے ہوا چلے گی وہ راستے میں اڑ کے وہ گلے گا ٹھیک ہے نا ہاں تو بہرحال دوسرا یہ ہے کہ اتنا میسیف طریقے سے اگر آنا شروع ہوا تو لنڈی کوتل اور پشاور والی روڈ جو ہے وہ بلوک ہو جائے گی جی چائنہ پاور ہب نے جی چائنہ ہب پاور کامپنی جو ہے اس نے کوئلہ امپورٹ کرنے کے لیے افغانستان سے فنڈز مانگ لیے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جو ہے وہ جولائی دس دو زار بائیس سے شروع ہو جائے گی یہ چیف اگزیکٹیو جو ہے آپ کو نے جو ہے وہ پرپوسٹ پلین کے حوالے سے افغانستان سے کوئلہ مانگوانے کے حوالے سے بات شروع کر دی لیکن آپ کو کے لیے سوٹ نہیں کرتا اگر آپ کو تو کراچی میں لگا ہوا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے جائے گا وہاں پہ کوئلہ بھئی افغانستان کا کوئلہ آپ کنٹری کے لیے رکھتے ہیں صرف افغانستان کا کوئلہ جو ہے آپ جارے مجھے ڈیویٹنڈ نہ ملے میاں منشاہ کو ملے اس طرح کے پلانٹس کو ملے یہاں پہ پاور پروجیکٹ وہ لگے ہوئے ہیں بجلی گھر لگے ہوئے ہیں ان کو ملے ساہیوار پاور پلانٹ کے تک آپ لے کے آئیں آپ کنٹری تک رہے ورنہ فریڈز میں مارے جائیں گے نا آپ ہاپ پاور کے لیے تو اس کی فیزیبلیٹی نہیں نکلے گی یہ حکومت کو راضی کرنے کی باتیں ہیں ادروائز ہاپ پاور کے لیے اس کی فیزیبلیٹی نہیں نکلے گی اچھا جی ٹھیک ہے سپیکٹرم کا نلامی ہونی جا رہی ہے اور اس کے اندر آئی ایس آئی اور جی ایچ کیو کے نمائندے موجود ہوں گا آپ کو یہ آرہ چاہیے ہے ایس آئی جی ایچ کیو سے الگ ہے یہ وکلز کو انتنے لوگ ہیں آپ کے دیکھیں اہترام ہے سر کی باری آتی ہے تو آواز کئی جگہوں سے خارجوں نہ شروع ہو جاتی ہے لہٰذا مو سے نکل ملی آواز جو ہے اس کی شدت میں کمیہ آجاتی دازہ جی میری بات سنیں اس معاشرے کے کوئی اخلاقیات ہیں کچھ نورز ہیں جب کسی پہ برا وقت آیا تو اس سے ایزاریم دردی کرتے ہیں ایف ایف سی کے پلانٹ میں آگ لگی ہے آپ نے سر سے ایزاریم دردی نہیں کیا سار جی کہیں گے کہ آپ نے سیکرٹ باہر کیوں نہیں کہا نہیں نہیں خبر پبلش ہوئی ہے ایف ایف سی نے سٹاک مارکٹ کو افیشلی ان فارم کیا ہے کہ ہمارے پلانٹ میں آگ لگ گئی تھی بلکل 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 آپ دازہ جی ایزاریم دردی نہیں کیا میرا خیال ہے انہوں نے میرا مطلب ہے ڈیویڈنڈ نہ دینے کے بہان نہیں 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 دازہ جی ڈیویڈنڈ آئے گا میں نے بڑے بندوں کو ایف ایف سی خریدوایا ہے ہاں میں نے بڑے بندوں کو ایڈوائز کیا سار جی ہم آپ کے طرح آنے پڑ رہے ہیں کہ سار جی جیلے کے بڑے ڈیویڈنڈ دیتے ہیں تو آپ نے آگ لگا کے ڈیویڈنڈ غیب کرنا مجھے لگتا ہے انتیس عرب پہ گئے ہیں چودہ عرب سے دادا جی دبردوس کرنا ہوئے گا تو اس کے لیے اگ لگا دی پہنے دادا جی دورہ ویہاڑی کے دوران وہ منیز صاحب نے ہمیں لمپی سکن ڈیزیز کے مطلق بتایا تھا اس کے لیے منسٹری نے 3.8 بلین روپیز مختص کر دیا ہے خبر تو اسلام بات اسلام بات اس کے لیے اب کسانوں کو چاہیے گا حکومت کے پیٹ میں ہاتھ ڈال کے وہ پونے چار عرب روپیہ نکالیں ٹھیک ہے نمائندے جو ہیں سیلر کمپنیوں کے اسے نیپرا کے اندر چنگا تویا گیا ہے یہ خبر ہے ہمارے اپنے یار کومنٹ صاحب کی ٹھیک اچھا جی ممنٹم ذرا تیز رکھے ہیں میں سر سپیٹ لوجناب ٹیکسیبل جو انکم ہے وہ ان سٹ سو سٹکس یعنی ان سٹ سو سگریٹ کا بینچمار قائم کر دیا ہے کہ اس سے اوپر ٹیکس شروع ہوگا جس سے بڑے سگریٹ سازداریں ہیں ان کو عربوں روپیہ کا بینفٹ ملا ہے عشباز رانہ صاحب نے فرمایا ہے پاکستان کی درامد اور برامد کا جو تجارتی فرق ہے یعنی کہ وہ ارتالیس عرب روپیہ تقریبا ہو گیا ہے سوہ ارتالیس عرب روپیہ یعنی ہم سوہ ارتالیس عرب روپیہ کی اشیاء زیادہ مگواتے ہیں تجارتی خسارہ اوکے ٹھیک ہے لا جناب اللہ آپ کا بھلا کرے پرانے لوگ جو ہیں اولڈ گارڈ جو ہیں ان کو شورٹ لسٹ کر دیا گیا ہے ایس ای سی پی کے کمیشنر کی پوسٹوں کے اوپر سیلیکشن کمیٹی جو ہے وہ شورٹ لسٹ کر دی گئی ہے اس کے اندر جو ہے سکیورٹی ایکسچینج کمیشنر آف پاکستان کے کمیشنرز اپوائنٹ ہوں گے فنانس منسٹری کا کوئی بندہ جو ہے اس کو اس پروسس میں ڈسیئن میکنگ میں واپس لایا گیا ہے ٹھیک ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے کرنٹ ورکنگ آنلی ٹو کمیشنر کام کر رہے ہیں آہ انکلوڈنگ چیرمن اور پانچ پوزیشنیں ہوتی ہیں یعنی تین کمیشنر لائے ہی نہیں پہلے ہم نے کمیشنر کا ذکر کیا تھا اور ان کی بیگن صاحبہ جو ایمین نے رہی ہوئی ساڑے خلاف انہیں ایف آئی ایچ درخواست ہو کماری سی لہذا میں خبر ہی نہیں پاڑ دا اگے چاہ لیں ایسی سی ایسی سی نے ہاف ملین ٹن یعنی پانچ لاک ٹن گندم امپورٹ کرنے کی اجازتیں دی اوکے کر دیا اوکے وہ میں نے کل خبر پڑھ دی تھی جار ایسی سی کے لیے خبر پڑھ دی تھی آج پڑھی تھی ایر ٹرائول کی جو فیڈل ایکسائز جوٹی ہے وہ کم کر کے تیس ہزار روپے کر دی گئی ہے اگر ہم بزنس کلاس میں سفر کرتے ہیں تو پچاس ہزار روپے کی جو پرپوزڈ ٹیکس تھا وہ تیس ہزار کر دیا گیا ہے بیس ہزار روپے کچھ میں ریلیف دے دیا گیا ہے اچھا جی ٹھیک ہو گیا جی لینجناب اللہ آپ کا بلک کرے یا سارے جنرلی شکر کوئی خبریں دے جا رہے ہیں دادر جی خبر چیک کریں ذرا ظاہر ہے خبریں وہی ہیں فیڈرل ٹیکس یہ کیا ہے امبرسمنٹ امبرسمنٹ اپنے ڈاکٹر صاحب جا صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کارساز اداروں کو کہا ہے کہ اگر آپ گاڑے کی ڈیلیوری بوکنگ سے ساٹھ دن کے بعد دیں گے نا قائبر پلس تین پرسنٹ دیں گے آپ ماشاءاللہ گوڈ دادر جی بہت اچھے ڈاکٹر صاحب آپ کو پڑا بڑا درہ لے لے آدمی جو چند ایک کام امران خان کے ہاتھ سے اچھے سرزد ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب کی تقریبی ان میں شامل اچھا جی بوڑے بی بی آدمی اللہ آپ کا بھلا کرے پاکستان یہ تو ہم نے پہلے خبر پڑھ دی تھی یہ بھی خبر ہم نے پڑھ دی تھی نا کہ انرجی کی قیمت سال کے آخر تک اضافے کا شکار رہے گی یا میں کل بھی انتظار کرتا رہا جی جی خبر پڑھ دی تھی کل بھی انتظار کرتا رہا کہ اب یہ خبر پڑھیں گے آپ نے نہیں پڑھی دادر جی بورس جانسر کے خلاف بغاوا تو اس کے منیسٹر چھوڑ گیا شروع ہو گئے پاکستانی نسل کے بھی دو منیسٹر ساجد چھوڑ گیا انہوں نے سریفے دے دی کہ وہ اڑنے بھی چھاڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا بھی منارکہ حلال ہو گیا ہے اور اے ایمان والوں میں آپ کو اس سے ملتی جلتی خبر بتاؤں بتائیے بورس جانسن کے خلاف تو ہوئی ہے ٹرمپ موٹو کے خلاف بھی بغاوت ہو گئی ان کی اپنی پارٹی کے اندر اچھا کنزروٹیوز کے اندر اور وہ اگلا کینیڈیٹ صدارت کا نہیں بن سکے گا وہ تو اگر تھا میں واپس آؤں گا ہاں جی اس کی پارٹی ہی اس کو اڑا رہے گی جی ٹھیک ہو گیا انٹرنیشنل منڈی میں ڈالر مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے اور پاکستان کے مارکٹ میں بھی دو سو آٹھ روپے کا ایک امریکی ڈالر ہو گیا ہے جو رو کی پروگرام کے آغاز میں بات کی کہ اس کو مار پڑی ساتھ ساتھ پاؤنڈ کو بھی مار پڑی اور پاؤنڈ ون پائنٹ ٹو زیرو کے سیکلوجیکل لیول سے اب نیچے ٹرےڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی پاؤنڈ بھی نیچے ڈالر کے اگینسٹ لو جناب ہم نے جو ہوا سے بجلی بنانے والے ڈنمارک اور کینیڈا نے جو لگائے تھے مطلب کہ نیدرلینڈ ڈنمارک اور کینیڈا کی جو انویسٹمنٹ تھی انہوں نے ڈیٹ ری سٹرکچرنگ کے لیے حکومت سے بات چیت کرنا شروع کر دی ہے یہ خورم دستگیر ملے تھے آج اس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں کچھ ہی دیر میں جو ہے مونیٹری پالیسی سٹیٹ بینٹ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی آجے گی جس میں اس بات کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کم از کم ڈیٹھ سو بیسز پوائنٹ شرح سود بڑھ جے گا یعنی ڈیٹھ پرسنٹ شرح سود میں اضافہ ہو سکتا ہے اس وقت سٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو پالیسی ریٹ ہے وہ تھرٹین پوائنٹ سیون فائی پرسنٹ ہے یعنی پالیسن چودہ پرسنٹ اگر یہ ون پائنٹ فائیف زیرو انکریز ہوا تو یہ پندرہ اشاریہ دو پانچ پرسنٹ پہ جا سکتا ہے کیونکہ بارہ منت کے جو ٹی بیلن ہیں وہ پندرہ پرسنٹ کے لیول سے اوپر حکومت نے بیچیوں میں ہے کیا کیا آماز کرے ایدھر دادا جی رقمیں ڈوب رہی ہیں منیٹری پالیسی سے آب آس رہے ہیں نہیں نہیں وہ مجھے وہ جگت پڑھنے کا عزازہ تلو کے آپ کو پتا ہے نا جی آرڈی انفلوز روشن ڈیڈیٹل کہ جو انفلوز ہے انہوں نے ہسٹورک ہائی ٹچ کیا ہے فور پائنٹ سکس بلین ڈالر یا یہ لائیبیلٹی ہے بھائی بس کرتے ہیں اب نو پرسنٹ کی لائیبیلٹی ہے بھائی ڈالر آ رہے ہیں ملک میں نو پرسنٹ کی لائیبیلٹی ہے یہ جو بھی بڑھا رہا ہے وہ اس ملک کے اوپر لائیبیلٹی بڑھا رہا ہے ریمیٹنس کا پلیٹ فارم نہیں ہے ریمیٹنس کا پلیٹ فارم نہیں ہے آرڈی ہے مہنگا وہ ہوتا ہے نا بھائی سستہ لے نا اچھا جی ٹھیک ہے نا سستہ لے وہ یار وہ کہاں گیا میں کہا یوتھیوں کی ویب سائٹ سے خبر پڑی دیدہ جی چھوڑے اس خبر کو یقین کریں وہ تو وقت کا زیادہ یہ ہے اچھا جی مہنگی سستی بجلی دینے کا جو وزیراللہ پنجاب کا اقدام ہے اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ لے دی ہو رہی ہے کہ اس وقت جس وقت بجلے کی قیمتیں بہت زیادہ مہنگی ہیں ایسے میں سستی بجلی نہیں دینی چاہیے یہ ان کے مقالفین کا موقف ہے اچھا جی اس وقت جی آپ کو جو ہے وہ فرنس آئل آپ کو فرنس آئل سے چل رہا ہے آپ کو فرنس پر آج کل چل رہا ہے اس میں بارہ سو میگا وارڈ بجلی پیدا ہو رہی ہے ایک ہی کپیسٹی ہے اور سیونٹین نائن پیدا ہو رہی ہے صرف ٹھیک ہے کینپ جو ہے ایٹمی بجلی گھر کا ہے دس سو پچاس میگا وارڈ کی اس کے اندر کپیسٹی ہے اور صفر پیدا ہو رہی ہے بند پڑا ہوئے یہ کراچی میں جو لوڈ شیڈنگ ہے یہ اس وجہ سے ہے ساہی وال کول کے اوپر بارہ سو میگا وارڈ بجلی پیدا ہو سکتی ہے تین سو تیس پیدا ہو رہی ہے کیونکہ کوئلہ بہت مہنگا ہو گیا پورٹ کاسم کے اوپر جو کتریوں نے لگا کے ہمیں دیا تھا بارہ سو میگا وارڈ کا اور تین سو بارہ میگا وارڈ پیدا ہو رہی ہے کیونکہ کوئلہ بہت مہنگا ہے اور ہب پاور کے اندر بارہ سو میگا وارڈ کی کپیسٹی ہے دو سو پچھتر میگا وارڈ پیدا ہو رہا ہے کیونکہ کوئلہ مہنگا ہے لکی والوں کا جو ہے وہ چھے سو میگا وارٹ کا ہے بند بڑھا ہوئے کیپ کو آرل اینجی ہے تیرہ سو چالیس میگا وارٹ اس کی کپیسٹری ہے نو سو پندرہ میگا وارٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے کیونکہ آرل اینجی بھی مہنگی ہے بھکی کے اوپر بارہ سو میگا وارٹ کی کپیسٹری ہے آٹھ سو پندرہ میگا وارٹ پیدا ہو رہی ہے بلو کی بھی آرل اینجی کا ہے بارہ سو میگا وارٹ اس کی کپیسٹری ہے نو سو میگا وارڈ پیدا ہو رہی ہے ہولی بہادر شاہ بارہ سو میگا وارڈ جو ہے اس کی کپیسٹی ہے گیارہ سو میگا وارڈ پیدا ہو رہی ہے لیکن یار یہ تو بند پڑا تھا پچھلے دنوں یہ تو چلایا ہے اس حکومت نہیں کیونکہ شاٹ ڈاؤن لے گئے آپ چلے گئے تھے اور شاٹ ڈاؤن بھی آپ نے لیا تھا مارچ کے اندر تو جب جیسے ہی اپریل اور مائی کی گرمی پڑی ہے یہ آؤٹ آف کپیسٹی تھا ٹھیک ہے اسی طرح جی گدو سیون فور سیون گیس پہ چلتا ہے چار سو چوہتر چار سو سنتالیس اس کی کپیسٹی ہے اور چار سو اسی میگا وارڈ ہو رہی ہے ویسے بھائی جن یوتھیا صاحب اس کی کپیسٹی تو چودہ سو میگا وارڈ پہ چلی گئی تھی اس کی مجھے بڑی اچھی طرح یاد گدو کی گدو کی کیونکہ جب اس کو ریویم کیا تھا تو نوازی نے کہا تھا اس کی کپیسٹی بڑھا دے تو یہ چودہ سو پہ چلا گیا تھا دادا جی میری پاس سنے اس سارا ڈیٹا فالٹی ہے فالٹی سینٹرل پاور پرجیزنگ ایجنسی کا ریو ڈیٹا ویکنڈ پہ میرے پاس پہنچا تھا اس کے مطابق کیپکو نے تین تالیس پرسنٹ زیادہ بجری بیچی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں اب کون نے فورٹی سکس پرسنٹ بیچی جھوٹ ہے اب یہ یوتھیا کہہ رہا ہے جھوٹ دادا جی جھوٹ اسی طرح کے جھوٹ پہ جھوٹ دن دیڑے لیکن آپ ایک بات دادا جی بتائی نہیں رہے اس کو بند ہی کر رہی ہے ہاں رجیم چینج کونسپیریسی میں مارکٹ کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ سٹاک مارکٹ میں ولیٹیلٹی آتی ہے عمران خن کہتے ہیں تو ان ماسک آل کریکٹرز بین کاب کر دوں جی نہیں رجیم چینج کے حوالے سے نہیں اس نے کہا مالکہ اس کے پاس جو راز ہوتے ہیں انہوں نے اس کے بارے میں کہا تھا ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے تو ہم جو ہے وہ ایسے راز کھولیں گے کہ پھر وہ ظاہر ہے جب وزیراعظم رہتا ہے تو اس کی رسائی جو ہے وہ بہت ساری ایسی حساس معلومات تک ہو جاتی ہے جو ظاہر ہے کہ رویل نہیں کیا جا سکتی بینظیر بھٹو کو سڑک پہ گولی مار دی گئی لیکن کبھی اس نے یہ تھریٹ نہیں لیا نواز شریف دو دفعہ جلاوطن ہوئے ایک دفعہ پھانسی کی سزا ملی دوسری دفعہ عمر قید کی سزا ملی لیکن انہوں نے کبھی ایسا تھریٹ نہیں کیا اس کو تو ابھی کچھ ہوا ہی نہیں دیکھنے والی بات ہے اس کو یا اس کے چمونوں کو تو کبھی کسی نے کچھ کہا ہی نہیں یار تو ابھی سے تو ہم آر گئے کم ظرفی ہے نا ہلکان بہت بڑی ہلکان ہلکان نہیں ہلکان آئے ہلکان ہلکان ہویا پڑے زرف جلدی بھول گیا ہے ٹھیک ہے سٹریٹ بینک کی خبر پڑھ دو سٹریٹ بینک کی خبر کیا دادا جی بڑی دلچسپ بات ہوئی مارکٹ جو ہے وہ شاک میں آگئی جس وقت بینکوں نے سٹریٹ بینک آف پاکستان سے پیسے مانگے لیکمڈیٹی کے فلو کو منٹین رکھنے کے لیے سٹریٹ بینک نے انیشلی ساری ویڈز ریجیکٹ کر دی ایک پیسہ بھی انہوں نے کہا کوئی نہیں ہے کسی کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے ملک کسی کے لیے کوئی روپیہ نہیں ہے روپیہ نہیں ہے مارکٹ ستمے میں آگئی لیکن اگلے دن سٹریٹ بینک کول ڈاؤر ہوا اور اس نے جو ہے تیہتر دنوں کے لیے تیہتر دنوں کے لیے گیارہ سو چھیاسی ارب روپیہ یا یوں کہہ لیجئے ون پنٹ ون ایٹ سکس ٹرلین جو ہے وہ انجیکٹ کیا تیہتر دنوں کے لیے تھرٹین پوئنٹ سیون فائی پرسنٹ پہ ٹھیک ہے منی مارکٹ میں انجیکشن کی اچھا بینکوں نے کتنے پیسے مانگے تھے بینکوں نے دو ہزار ارب روپیہ مانگا تھا اچھا 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 پورے نہیں دی اس نے فائی پرسنٹ اس نے دی جی پاور پلانٹ جو ہے وہ زیادہ فرنس والی استعمال کر رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کو مطلب کہ کام رکھنے کے لیے ٹھیک ہے جی سٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے اس نے جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں کچھ دیر کے بعد ہوگی وہ سوہ پرسنٹ انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کر سکتا ہے دیکھیں کیا کرتا ہے ٹھیک ہے ہاں ہاں جی اور اسی سے یہ یہ کانسپیریسی جو ہے نا وہ اٹھی کہ جب سٹیٹ بینک نے بیٹس کو ریجیکٹ کر دیا تو ایکسپرٹس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ شرح سود غالی بھی مکان ہے کہ بڑھے گا اس کے بعد جب سٹیٹ بینک پیسے دے گا تو وہ زیادہ شرح سود پہ بینکوں کو پیسے دے گا وہاں سے یہ کانسپیریسی مارکٹ میں آئی تھی ٹو ٹریلین کی بیٹس جب اس نے ریجیکٹ کی ایف بی آر نے جناب ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جو ہے وہ لازمی قرار دے دیا ہے سگرٹ مینوفیکچرر کے لیے اور کہا ہے کہ جو اس کی وائلیشن کرے گا اس کو لمحہ جرومان نہ ٹھوکا جائے گا اچھا جی ٹھیک ہے ایف پی آر والوں کے بچے نہیں ہیں چھوٹے بچے بڑی بڑی خواہش ہیں کیا نہیں ہیں تو پھر میں تو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہوگی سکون کریں چولے لال لالو لال جی یا لالو لال کہنے سے آج کوئی پارٹی دکھی ہو جاتی ہے اس لیے لالو لال نہ کہا کریں اچھا جی سٹریٹ بینک آتیس جون کی کلوزنگ کے ڈیٹس ابھی نہیں ہے ناظرین اکرام ان ڈیٹس کم ہے بے سبری سے انتظار کر رہا ہوں کہ جو ہی وہ ڈیٹا آئیں تو آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں لیکن لیکن اب یہ اے سی سی نے ایک سو ترانوے عرب روپے کی جو سپلی کمنٹری گرانٹس اپروو کی ہیں وہ آپ نے خبر پڑھ دی ون فورٹین آئن پاور سیکٹر کے لیے آئی پی پیس کے لیے پڑھ دی تھی ون نائنٹی تھری یہ نہیں پتا نہیں یہ جو ہے یہ میرا خیال ہے گرانٹ انہوں نے جاری کی ہیں کس جو پہ گیا اور امپورٹ کا بین بھی ریلیکس ہونا ہے یہ انہوں نے گرانٹ اپروو کی ہیں سپلیمنٹری گرانٹ بین لیکجری آئیٹم کے اوپر جو تین ہفتے کا پہلے کرب لگایا گیا تھا امپورٹ بل اچھا یہ ساری چیزیں انہوں نے اپروو کی ہیں یار اگے تھی دسو نا وہ ڈیزیز ہی آگے بھی آگا ہے نیشنل ڈیزیز ایمرجنس لمپی سکین ہے لمپی سکین چلے چائنہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ پلین افغانستان کے لیے جاری کر دیا اس نے یار ہمارا ای ایم ایف سے معاملہ تیعی نہیں پا رہا تو ہمارے حوالے سے چائنہ بادر چوپ ہے جی پاکستان جو ہے وہ افغانستان سے درامت زیادہ چیزیں کر رہا ہے اور برامت کچھ نہیں کر پا رہا ان کے پاس ستنی چیزیں آگئی ہیں یار مادنی آتی ہوں گی درامت جو ہم کرتے ہیں وہ ان افیشلی لے جاتے ہوں گے نا سر کے تعاون سے جی ظاہر ہے سر کے بغیر تو نہیں درامت ہم جو ہے وہ ریگولر سیکٹر کے ذریعے کرتے ہیں تو ہم کاؤنٹ ہو رہیتے ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوتے جی ایسے ہی ہے لیکن دادو جی خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے خطرہ بڑھ رہا ہے کیا ہے افغانستان کے مسلم روحانی پیشوا صوفی بابا کو بھارت میں قتل کر دیا گیا شوف شوف اپنی خیر بنا لے شوف شوف اپنی خیر بنا لے دادو جی وہ عراق سے بھی تو ایک بندہ آیا تھا وہ چلا گیا واپس فراوڈی ہے نے جا گیا اپنی داری شڑی کٹوا دی اور اب وہاں پہ وہ میزیکل گروپ شروع کرنے ہیں دم اگڈولا پی ٹی اے کے قوموں میں سارے فراوڈ ہوئے ہیں مذہب کا بھی فراوڈ ہوا لیکن یار نا اس معاملے میں سارے ایک تھے یوزوزہ گلانی نے معصوف کو کھانا دیا تھا یہ جی ایو آئی کا جو رہا ہے تلہ محمود وہ اس کو اسکارٹ کرتا پھر رہا تھا اسلام باز میں پیور فراوڈی ہے کا اس سے آپ اندازہ کریں اس کی بیٹری کتنی ناکس ہوگی تلہ محمود صاحب یار آپ کتنی آسانی جو دھوکہ دیا جا سکتا ہے آپ وہ ایک فراوڈیا آیا ٹھیک ہے اور جس کا مذہب سے اسلام سے کوئی دور کا تلق نہیں تھا وہ وہاں کا شوف شوف تھا شوف شوف ٹھیک ہے نا لیکن یار آپ شوف شوف بھی دیکھیں نا پشاور علیہ السرکار اس کی مرید جے بتایا تھا آپنا پر یہ تھیوں کا تھا دادا بھی روائے تو ملہ وہ وہاں کا شوف شوف تھا یار وہ پوری قوم کو چوہت بنا گیا جی ایو آئی اس کے بعد مسلم لیک کے بھی کچھ بندے تھے یار اس کے استقبال کے اندر مہا سوائے جماعت سلامی کے کوئی اس بدت کے اندر نہیں گیا ایک فراوڈیا ہے یار وہ اللہ آپ کا بھلا کرے ٹائم خبریں میرے پاس ختم ہو گئیں ٹائم بھی ختم ہو گئی آج کے لیے اتنا ہی جی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی آہ وہ بہت ساری ایپس جی آن لائن جو کرزہ دیتی ہیں بیس بیس ہزار کا پانچ پانچ ہزار کا تیس تیس ہزار کا اور پھر ڈیڈ ڈیڈ سو گنا سود اس پہ لیتی ہیں اور پھر وہ فیزیکلی آ کے لوگوں کو پھینٹ کے بھی جاتے ہیں جو پیسے نہیں دیتا تو اس لیے ایسی کسی بھی ایپ سے کرزہ لینے سے پرہیز کیجئے پاہ میں پانچ سو دائی کیوں نہ پڑھنا ہوئے ٹھیک ہے اور ایسی سی پی اس حوالے سے جاری کر چکی ہے خودارہ اس طرح کے فراوڈوں میں مت آیا کیجئے اور ابھی ان کے خلاف ان قریب کریک ڈاؤن شروع ہونے والا ہے فیصلہ نہیں ہو رہا کہ ایسی سی پی کرے یا سٹیٹ بینک کرے سٹیٹ بینک کو اس طرح کے کام کا تجربہ نہیں ہے اور ایسی سی بھی کہتا ہے جی ہمارا ڈومین نہیں ہے کیونکہ وہ مالیاتی لیندن کر رہے ہیں اور ایسی سی بھی سٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہوگا دیکھیں کتنا بڑا فراوڈ ہے یہ جو انڈیپینڈنٹس آف سٹیٹ بینک کے نام کے اوپر اس قوم کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ جو فنکشنز سٹیٹ بینک نے کرنے ہیں مالیات کو ریگولیٹ کرنے کے جس سے اس اکانومی کے اندر نہیں ہے جو اس کو پوچھنے کے پہنے تو سی کیوں نہیں کیتا ٹھیک ہے نا کیونکہ سٹیٹ بینک کو پاکستان انڈیپینڈنٹ ہوگئے ہو یہ یہ ٹریجڈی ہے جس کی ہم نے پہلے بھی مخالفت کی تھی اب بھی کیا اور کرتے رہیں گی اللہ تبارک وطلہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق آمین دادا جی بہت شکریہ یہ ناظرین اکرام پلٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے یہ تھا آج کا دادا پوتو شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی کل کل تک کے لیے اللہ حافظ